موسیقی یوکی ٹیول بین پرام پاکستان ٹمپریری اسلام آباد ٹول نیوز آپ کے ساتھ دوستو شیئر کرنے والے ہیں اسلام آباد سے برطانیہ جانے والے ہو جائیں یار ایک نئی نیوز آگئی ہے برطانی حکومت نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان کو ریل لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ آرزی ہے اور آنے والے دنوں میں اس برنظر ثانی کی جائے گی برطانیہ نے گزشتہ ماہ پاکستان کو ریل لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت پاکستانی شہریوں کو پاکستان سے پائے جانے والے آلہ کوویڈ نائنٹین معاملات کے حوالے دیتو ہیے برطانیہ کے سفر پر مکمل طور پر پبندی آئیت کر دی تھی تہاں مستقل ریاشی اور آئرش شہری سمیت برطانوی شہریوں کو پبندی سے مستثنہ قرار دے دیا گیا لیکن انہیں ہوتلوں میں ضروری کرنانتینے کو یقینی بنانے اور اس کے لیے ادائیگی کرنے کی بھی ضرورت ہے پاکستانی دفتر خارجہ ایک سینٹر سفارتی ذرائع نے دی نیشن کو بتایا کہ یہ معاملہ سفارتی سطح پر اسلامباد میں دفتر خارجہ کے ذریعے اٹھایا گیا اور برطانوی اکام نے اس پر مصبت رضی عمل ظاہر کیا ہے اس ویصلے سے پاکستانی طلوہ، تاجروں، مسافروں اور وہ لوگ جو نوکری کے ویزا پر ہیں برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر موظم احمد خان نے لندن سے فون پر دی نیشن کو بتایا کہ اس مسئلے کو جل سے جل حال کرنے کے لیے ہم برطانوی خارجہ اور دولت مشترکہ کے دفتر اور ہوم آف اس کے ساتھ مل کا کام کر رہے ہیں لندن کے ممبر ہاؤس آف کامنز لندن کے ممبر خالد محمود نے اس سے امتیادی فیصل پر برطانی حکومت کو لکھے گئے ہمارے خط کو جواب میں ہاؤس آف کامنز پیر کو لندن میں اپنے اجلاس شروع کیا جہاں یہ مسئلہ زیر بیعث آئے گا یوکے صفون خالد محمود نے کہا اور ہم جہاں ایک بڑی تعداد میں پاکستانی اور دوسرے جنوبی ایشین مقیم ہیں اور ہم پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کو برطانی پارلیوینر میں اٹھائیں خالد محمود نے یہ بات کہی مزید انہوں نے بتایا کہ اس امید کا ادار کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں برطانی اکام کے ذریعے اس فیصلے پر نظرسانی کی جائے گی انہوں نے نشاندائی کی ہے کہ وہ لوگ جو برطانوی شہری ہیں پاکستان سے واپس آنے کے بعد ضروری کووری نائیٹین کرتین کے ہورڈلوں کے بلدہ کریں گے جو چار افراد کے کمبے کے لیے بھی سستی نہیں ہے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہورڈلوں کی بکیں کا معاملہ ہے کیونکہ کمرے نہیں ملتے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اسلامباد میں صفحاتی ذرائع نے بتایا کہ برطانی اکام نے حکومت پاکستان کو اگاہ کیا ہے کہ نے پاکستان میں بعض ربارٹریوں کے ذریعے جاری کووری نائیٹین مامفی ٹیسٹ جاری کرنے کی تلاج پاکستانی اور برطانی کے دونوں شہریوں کو مصول ہوئی ہیں جو اس پابندی کی وجہ بنی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ پاکستانی اکام کے ساتھ شیئر کیا گیا اور اس کی جانچ کی جاری ہے اور امکان ہے کہ پاکستان میں ایسے مزدوروں کے خلاف کروائی کی جائے گی تو یہ تھی جناب اسلامباد سے برطانیہ جانے والوں کی خبر کہ یہ ٹمپریری بین ہے یہ انکریب اس کو مکمل ختم کر دیا جائے گا مزید جو لوگ وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں ان کے کرنٹینی کے خرج وہ اپنی جیب سے پیک کر رہے ہیں تو حکومت نے یہ بھی اندیا کیا ہے کہ جمام تر جو اخراجات ہیں برطانیہ کی گورنمنٹ افورڈ کرے لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے جیسی ہی ملتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کر دی جائیں گی تو آپ اس چینل پر رہی ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تھانکس اور واشنگ ٹھیکئر اپنے خیال رکھئے اللہ پیس